ان کے لب رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے اینل سیکس اور اورل سیکس کرنا یہ جائز ہے بی بی کے ساتھ یا نہیں اینل ناجائز ہے یعنی موں سے جمع کرنا یا کروانا یا عورت کے پیچھے کے مقام پر جمع کرنا اور اس میں ایک معروف چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ اس سے نکاح پر فرق پڑتا ہے یعنی نکاح سے ٹوٹ جاتا ہے تو ان شورٹ تو ان کے جواب یہ ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہیں حرام یعنی عورت کی شرم گھاہ کو مسائل اکثر کمنٹس میں آ رہے ہیں اس طریقے کی زیادہ جب سے وہ ویڈیو ڈلی ہے عورت کا اگر شوہر دودھ پیئے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا تو اس کے تعلق سے پھر لوگوں کو یہ مسئلہ پوچھنے کا بھی جو ہے نا رجحان مل گیا کہ اس سے نکاح ٹوٹتا ہے نہیں تو پیچھے جمع کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے ہرام اور اس کو حدیث پاک میں ملعون قرار دیا گیا ہے کہ ایسا شخص سے بہت شدید گناہ کے اندر ظاہر ہے کہ بنا توبہ کے مرے گا تو جہنم بھی جائے گا اور اس میں جو ہے ضرر کا اندیشہ عورت کے ساتھ رہتا ہے اسی طرح مو کے ساتھ جمع کرنے کا بھی اکثر رواز ہے یعنی عورت کی شرمگاہ کو مو کے ساتھ چاٹنا یا اس طریقے کا معاملہ کرنا یا اپنی شرمگاہ کو عورت کے مو میں جبرن اس سے وطی کروانا یا کرنا اس طریقے کا معاملہ یہ ویسٹرن کلچر سے کیونکہ آج کے لئے انٹرنیٹ کا دور ہے اور انٹرنیٹ کیونکہ فری ہے تو اس لئے لوگ جس طریقے کی ویب سائٹ چاہتے ہیں پورن ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس طریقے کے نجاست اور خباست والے کاموں کو سیکھتے ہیں اور چاہتے تو اس کا اچھی طرف بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر ایسا رجحان بہت کم لوگوں میں زیادہ تر اس کی اکثریت ایسا ہے جو اس کا نجاز استعمال کرتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات فون آتے ہیں تو اس طریقے کا معاملہ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی آدمی یہ کہتا ہے کہ بیوی اگر اپنی مرضی سے کروائے یعنی سوال ایک ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا پیچھے کی طرف جمع کرنا ہے حرام اب اس کے اندر گھما پیرا کے دو چار سوال لوگ پیدا کرتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا تو نکاح نہیں ٹوٹے گا دوسرے ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے کروائے تو کیا حکم ہے تو مرضی سے کروائے تب بھی حرام رہے گا عورت اپنی مرضی سے کروائے یا آدمی اس سے جبرن کرے دونوں صورتوں میں حرام ہیں اچھا ہے اس میں اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ عورت اپنی مرضی سے کرواتی ہے دراصل اپنی مرضی اس کو تھوپ دی جاتی ہے اور ایسی صورت میں پھر آخر میں نام اور الزام عورت کو کرائے جاتا ہے کیونکہ جب اسلامی بہنوں کی طرف سے اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ زبرجستی اگر کروائے جائے اور عورت منع کرے تو کیا گناہگار ہوگی یعنی ان کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی کا حکم ماننا ہے نہیں ماننا تب جا کے معلوم چلتا ہے کہ یہ عورت نے اپنے خوشی سے نہیں کروایا ہوتا بلکہ مجبوری کو خوشی کا نام دے دیا جاتا ہے تو اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا اس میں آدمی کی نافرمانی مانی جائے گی اگر ہم منع کریں منع کرتے ہیں تو پھر وہ آدمی کے حقوق کا معاملہ آتا ہے تو ایسے صورت میں اگر ہم ہاں کرتے ہیں تو یہ ہماری جو مجبوری ہوتی ہے لیکن اس کو نام یہ دیا جاتا ہے کہ عورت نے اپنی مرضی سے کروایا حالانکہ مرضی اس پر تھوپ دی گئی ہوتی ہے تو یہ بھی اجازت اس کی عورتوں کی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کام سے آدمی کو روکے اور باز رکھے اگر نہیں مانے تو آپ کو یعنی انکار کر دینا چاہیے حرام کام میں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی اور اکثر ایسے گناہ کی جتنے بھی کام ہوتے ہیں جب آدمی اس سے فاری ہو جاتا ہے تو سارا وہ الزام عورت کے کندے ہی پر آ جاتا ہے اب اس کو اس طرح مثال سے دیکھ لیں آپ کہ اگر کسی کرزدار کا فون بھی آ جائے گا یا کوئی دروازے پر بلانے آ جائے گا تو آدمی اکثر کیا ہوتا ہے عورت کو بول دیتا ہے کہ آپ اس سے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں اب عورت فون اٹھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے یا سو رہے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے تو جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے گناہ کا کام ہوتا ہے جہاں بھی اپنا بچا ہوتا ہے تو وہاں عورت کے کندے پر رکھے آدمی بڑی آرام سے بندگ چلاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے آدمی ایسے مگر اکثریت کا معاملہ ایسا رہتا ہے اور جس طرح جیسے آدمی کو اگر کوئی تلیوی چیز سے نقصان ہے ڈاکٹر نے اس کو اگر منع کر رہا ہے کہ یہ چیز آپ کو کھانی نہیں ہے اس میں آپ کو صحت کا نقصان ہے اگر اس کا وہ دل کھانے کا کرتا ہے گھر میں بنوانا چاہتا ہے اور اگر عورت منع کر دے اس بات کو لے کر کہ نہیں آپ کو نقصان دینے والی چیزیں ڈاکٹر نے منع کر رہا ہے تو یہ اس سے جورجستی مکھن والی باتیں کرنے کے بعد اس سے وہ چیز پکوا ہی لے گا اور کھا لے گا اگرچہ بہانہ کرے گا تھوڑی کھاؤں گا یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا دوائی تو چل رہی ہے بہت دن ہو گئے اب اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ سارا بھانڈا عورت کے سر پھٹے گا تم نے بنا کے ہی کیوں دی اگر تمہیں پتا تھا یہ بہت نقصان دینے والی چیز ہے تو قل ملا کہ آدمی اپنا جو ہے نفسانی خواہشات کو خباست کی طرح مکمل کر کے پورا کر کے جس طرح چاہتا ہے عورت کو تکلیف دے کے پوری کر لیتا ہے اپنی خواہش اور آخر ماہ کے الزام عورت پہ کہ عورت اپنی مرضی سے کروائے تو کیا حکم ہے تو وہاں عورت کی مرضی ہوتی نہیں ہے جب اس پہ جورجستی آپ اپنا حق جمع کر اور اپنا یعنی آدمی کہ اس کو سارے حق دکھا کر اس کو یہ کام کرنے کے لیے مجبور کر دیں جب وہ مجبوری میں ہاں کر دیں تو اس کو آپ عورت کی مرضی سمجھتے ہیں تو یہ دراصل غلط ہے ایسا سو میں ایک آدھی کیس ہوتا ہوگا کہ عورت اپنی مرضی سے یہ کام کروائے اور مو سے کرنے میں نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر جو نجاست کا پانی رستہ ہے ایسی حالت میں رستہ ہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مو کو لگے گا تو پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ بھی حرام ہے اور ماذا اللہ اگر یہ قطرہ ناپاک حالت کے اندر یا تھوک میں مکس ہوگا اگر پیٹ میں چلا گیا تو یہ پیٹ میں حرام چیز جانے کا بھی گناہ اس کو جو ہے نہ ملے گا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جب یہ مو سے کچھ کرے گا تو کچھ نہ کچھ ایسے میں اجزہ جسم سے نکلتے ہی ہیں ذرات جسم سے نکلتے ہی ہیں جب وہ پیٹ میں جائیں گے ایسی حالت میں اگر خوف کرے کہ موت ہو گئی کہ اس کے پیٹ میں حرام کا ذرہ تھا اور بینہ حساب و کتاب اس کو جہنم اس ویعے سے ڈال دیا گیا تو یہ بھی حرام کا کچھ بھی ذرہ پیٹ میں اتارنے کے حکم میں ہوگا اس لئے یہ بھی چیز نا جائز اور گناہ کی ہوگی لہٰذا اگر اسلامی بہنوں کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس چیز کو منع کر سکتی ہیں اس میں ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا دونوں کاموں میں کہ مو سے کرنے پر اور پیچھے کروانے اور مو سے دونوں میں اس کو منع کر سکتے اس میں کوئی بھی شوہر کی حق تلفی نہیں ہوگی اور اسی طرح آدمی کو بھی چاہیے وہ اس چیز کے لئے عورت کو بلکل فورس نہیں کر سکتے کہ اللہ رسول کی نافرمانی میں آدمی کو حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے لہذا اس چیز سے اگر عورت انکار کرے گی تو وہ گناہ گار نہیں اور آدمی اس چیز کو فورس بھی نہیں کر سکتا اور انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال اگر آپ صحیح طور سے کریں گے سننی اسلامی ویب سائٹ دیکھنے کے لئے چینلز دیکھنے کے لئے اور بیانان تقریر وغیرہ سننے کے لئے تو اس کا ثواب انشاءاللہ اس وقت کا جو آپ میں سیکھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا لیکن رجحان اس طرف تھوڑا کم ہے اور زیادہ خباست کی طرف ہے تو اچھا اس سے تعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے بتایا یعنی فیس ٹو فیس بات ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ جیسے عورت کے پیچھے کے مقام پہ کرتے ہیں تو اس سے عورت کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی اس کا تجربہ آپ کو کیسے ہے یعنی اگر آپ کو اس کا تجربہ کس طرح ہے کہ عورت کو کم تکلیف ہے یہ زیادہ تو وہ بولتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے کی ویب سائٹ وغیرہ دیکھی ہیں یا فلمیں وغیرہ دیکھی ہیں تو اس کے اندر اتنا احساس لگتا نہیں ہے کہ عورت کو ہو رہا ہے یعنی وہ تو پروفیشنل ہوتے ہیں تو میں نے ان سے کہا وہ تو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور ان کا تو یہ خباست والا کام ہی ہوتا ہے وہ تو دھندے والی ایک طریقے سے عورتے ہوتی ہیں ان کے لئے تکلیف کیا ہے روز ڈیلی کہا اگر آپ ایک چوہے کا بچہ اگر پیدا کریں گے تو آپ کو عورت کی تکلیف کا احساس ہوگا کہ عورت کو کتنی تکلیف کس قدر ہوتی ہے اچھا دوسرا یہ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر مان لیجیے ان عورتوں کو دیکھ کر جو فلموں میں ہی سب کام کرتی کرواتی ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو زیادہ درد کا احساس نہیں ہوتا تو میں نے کہا اس طرح تو اگر آپ کی وی وی ڈبلو ڈبلو ایف دیکھ کر کرسی اٹھا کے آپ کے اوپر مار دے اور یہ کہے کہ وہاں بھی تو مطلب ان کو مارتے ہیں تو خون تو نکلتا نہیں ہے آدمیوں کے ڈبلو ایف کے اندر جو ان کی پٹائی ہوتی ہے تو ان کے بھی خون نہیں نکلتا کرسی ٹیبل سب توڑ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر اگر وہ توڑ دے تو آپ کو کیسا لگے گا تو بولنے لگا نہیں وہ تو پہلوان ہیں ان کو تو عادت ہے جھیلنے کی تو میں نے کہا بس ویسے ہی وہ بھی عورتیں پروفیشنل ہیں ان کو عادت ہے یہ سب کروانے کی تو ان کو درد کا احساس نہیں ہوتا تو وہاں فلم کا یہ قیاس کرنا یہ بات ہی لے کہ عورت کو تکلیف نہیں ہوتی عورت کا تکلیف ہوتی اپنی شرم و حیاء کی وجہ سے وہ چھپ ہوتی ہے اور حضرت علیہ السلام نے بھی آخر خطبے کے اندر یہ چیزشات فرمائی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرور اس بات کو تین مرتبہ فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یہ تمہارے ہاتھ میں اللہ کی باندھی آئیں تمہیں سے ڈرنا چاہیے اب یہ آدمی اپنی حکومت ظاہر کرنے کے لئے کہ میں حاکم ہوں تو حاکم کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ اپنی ریایہ کے اوپر وہ ظلم کرے گا یعنی بادشاہ اسلام کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عمام کے اوپر ظلم کرے اگرچہ اس کو حاکم بنا دیا گیا تو گھر کا اگر حاکم بنا دے گیا اب حاکم تھے گھر کی رکھوالی میں کمانے میں دوسرے معاملات میں نیکی کا حکم دینے میں برائی سے بنا کرنے میں اس چیز کے حاکم نہیں ہو کہ آپ خود گناہ کے اوپر اس کو مجبور کرو عورت کو تکلیف کے اوپر مجبور کرو اپنی خواہیوں کو مجبور کرو اور اس کا نام آپ حکومت دو گے ہم جو ہیں نا آدمی حاکم لہذا آپ کو ہر بات ماننی ہے تو اس طریقے کی عورت کوئی غلام نہیں ہے کچھ اللہ اور اس کے رسول کی پابندیاں عورت کے ساتھ بھی ہیں مرد کے ساتھ بھی ہیں جس طرح اگر عورت آپ سے کہہ دے کہ آپ یعنی اپنا گھر چھوڑ کے کہیں دوسری جنگ اگر لو تو اس میں فساد ہو جائے گا کہ عورت نے اس طریقے کی بات کہی کیوں تو کیونکہ یہ بات نا گوار گزرنے والی ہے تو ٹھیک اسی طرح آپ جتنی باتیں عورتوں سے بطور تانہ یا اپنی مند کو پورا کرنے کے لئے کہتے ہیں اس کے اندر بھی بوال فساد اندیشہ ہوتا ہے تو اس چیز کو نام نہیں دیتے کہ مطلب عورت اس کے اندر راضی ہے دونوں کام سے بچنا چاہیے دونوں کی کام حرام جس نے پہلے کرا تو اس کے نکاح پہ فرق نہیں ہے توبہ سختی کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں کریں اگر دونوں نے اپنی رضا بندی سے کر رہا ہو یا جو بھی آپ کا معاملہ ہو گریلو جن کے یہ سوال تھے کیونکہ کئی لوگوں کی طرف سے اکثر سوال یہ دس سے زیادہ دفعہ انہی دو چار دنوں کے اندر آ چکے تو توبہ کریں توبہ اس کا کفارہ کچھ نہیں ہے زیادہ کریں تو صدقہ دینا چاہیں صدقہ دے دیں اور آئندیس کو نہ کرنے کا اہد کریں اور دونوں آپس میں پیار محبت سے رہیں جو طریقے کار حلال فرمایا گیا ہے عدیث اور قرآن کے اندر بزرگان دین سے اس حلال ذریعے ہی سے اپنا نفع حاصل کریں اور کسی بھی گناہ کو دیکھ کر گناہ کے اوپر راغب نہ ہوں پتھر میں حسن عالے پرنوار پرنوار بنایا